یہ ویڈیو فائلر والوں کے لیے ہیں ایف بی آر کا فائلر بھی بناتی ہوں یہاں پہ میں آن سٹوک چین میں کام کرنے کے لیے اگر آپ نورمل اکاؤنٹ کھلوانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ فائلر ہونا آپ کو ضروری ہے فائلر ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا ایک تو سی جی ٹی کم کرتا ہے اوپر سے آپ کو ریگولر کے ساتھ سا فیچر ٹویڈنگ کی بھی فیصلیٹی ملتی ہے فائلر میں کیا کیا فائدے ہیں اس کا بھی لنک میں نے آپ کو یہاں دیا یہاں پہ فائلر میں نیچے میں نے پکچر بھی کلک کر کے لگائے گئے کیا کیا آپ کو فائدے ملیں گے ایک تو آپ کو بینک کی جو بھی آپ کی ٹرانزشن ہوتی ہے چاہے وہ چیک کے تروں کریں ایٹیم کے تروں کریں یا آن لائن نیٹ بینکنگ کریں کسی بھی طرح سے کریں فائلر والوں کے لیے 1% ٹیکس ہوتا ہے اور نون فائلر والوں کے لیے 2% ٹیکس ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کے سیونگ اکاؤنٹس میں بھی کافی بجت ہوتی ہے پاپرٹی آپ جب سیلر پرچیز کرتے ہیں اس میں بجت ہوتی ہے کار کی اس میں وہیکلز میں بجت ہوتی ہے ٹیکس کمیشن جو ہوتا ہے آپ کا جسٹ آکشین میں کام کرتے ہیں اس میں بجت ہوتی ہے ڈیویڈین اور پرائز بانڈ میں آپ کی بجت ہوتی ہے فائلر والوں کو اور اس کے علاوہ کافی سارے گوڈز میں آفس سپلائزز میں اور پیٹرول فیسل سپر مارکٹ اور بہت سارے جگہوں میں فائلر کے لگے ہوئے ہوتے ہیں فائلر اور نون فائلر والوں میں ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے آپ کو کرنا کیا ہوگا فائلر بننے کے لیے فائلر بننے کے لیے ڈاکیمنٹس ریکوائیڈ ہیں بینک سٹریٹمنٹ چاہیے فرس جولائی دوہزار ٹونٹی ون سے لے کر تیس جون ٹوہاوزن ٹونٹی ٹو ٹھیک ہے ایک سال پہلے کی چاہیے ہوتی ہے سال دوہزار بائیس چلے لے تو میں نے کرنٹ دوہزار بائیس اور پریویس ایئر دوہزار اکیس کو لیا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ سی این ایسی چاہیے کلر سکین اس کے علاوہ موبائل نمبر چاہیے جو آپ کا سی این ایسی پر موجود ہو اس کے پروف کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے ایم این پی لکھ کر آپ سینڈ کریں اپنے موبائل سے ایس ایم ایس سکس سیون پر یہ آپ کے بیلنس پر سینڈ ہوگا آپ کو ریپلائی آ جائے گا کہ آپ کی یہ سیم جو ہے آپ کے سی این ایسی پر ہے یا نہیں اس کے علاوہ آپ کا ای میل چاہیے ہوگا جب آپ یہ سارے ڈاکیومنٹس دیں گے تو آپ کو ایف بی آر کی طرف سے ایک اوٹی بھی ریسیب ہوگی تب سے پہلے ایس ایم ایس پر جو کہ گوگل کے نام سے ہوگی پہلے ایف بی آر سے وہ آپ کوٹ مجھے سینڈ کریں گے ویدن اف فائف منٹس وانا وہ ایکسپائر ہو جائے گی اس کے بعد آپ کا ایف بی آر سے ایک پاسفرٹ آئے گا ریسٹیشن نمبر اور پاسفرٹ آئے گی اپن آئے گی اس کو آپ اپنے پاس سیو رکھیے گا اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک اگر ایس ایم ایس ریسیب نہ ہو یعنی کہ آپ کو اگر اوٹی بھی ریسیب نہ ہو تو آپ ایک ایس ایم ایس کر سکتے ہیں ایک منٹ کے اندر اندر یعنی کہ آپ کو ایم ایس جی لکھنا ہوگا اور سینڈ کرنا ہوگا اگر آپ کو اوٹی بھی ریسیب نہ ہو تو ون منٹ کے اندر اندر آپ یہ ایس ایم ایس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا سٹیٹس آپ کو چیک کرنے کے لیے کہ آپ کو یہ سٹیٹس ایکٹیف ہو گیا آپ فائلر ہو گئے یا نہیں ہو گئے اس کے اس پہ آپ ایٹی ایل لکھ کر سپیس لکھ کر اپنا سین ایسی لکھ کر سینڈ کر سکتے ہیں نائن ایس سکس پر بیلنس پر اپنے ایس ایم ایس کر سکتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا سٹیٹس ایکٹیف ہو گیا یا نہیں اب جیسے کہ یہ ہو گیا فائلر کا کام اب یہاں پہ میں ریٹرن ٹیکس فائل کے بارے میں بتاؤں گی جب بھی آپ فائلر ہو جاتے ہیں تو ریٹرن ٹیکس فائل کرانے کے لیے ایف بی آر سے ایک میسج آتا ہے آپ کے ایس ایم ایس پر کہ دیئر ٹیکسر ٹیکسر پیر پلیس فل اپ جیسے کہ جو چل رہا ہے اور ڈیٹ بھی بتائی جاری ہی یہاں پہ کہ تیس ستمبر آخری ہے اس کی ڈیٹ تو ریٹرن ٹیکس فائل کے لیے آپ کو کیا ڈاکیمنٹ ریکوائیڈ ہوں گے چاہیے ہوگا بینک سریٹمنٹ وہی پورا ایک سال کا چاہیے ہوگا نٹین نمبر آپ کا رسیلشن نمبر پاس پر جب آپ فائلر ہوئے ہوں گے تب آپ کو پروائیڈ کیا گیا ہوگا وہ چاہیے ایمیل ایڈرز چاہیے موبائل نمبر آپ کے سین ایسی پر وہی طریقے کا جو میں نے فائلر میں آپ کو بتایا اور انول سرٹیفیکٹ آف کیپٹل گین ٹیکس آف انسین سی پیل جو آپ کے ایمیل پہ آپ کو رسیب ہوتا ہے وہ چاہیے ہوگا فائلر بن جانے کے بعد یہ سب چیزیں آپ کو آپ کے ایجنٹ کی طرف سے پروائیڈ کر دی جاتی ہیں ایز اپروف سب سے پہلے انٹین کی آپ کی پیڈی ایف دی جاتی ہے جس میں آپ کا سب کچھ منشن ہوتا ہے آپ کا ریسٹریشن نمبر ریسٹریشن آپ کا نام وغیرہ آپ کی جو بھی پروفائل ہوتی ہے وہ سب منشن ہوتی ہے دوسری چیز ایٹی ایل کا ایکٹیو سٹیٹس کیا آپ ایکٹیو ہو چکے ہیں فائلنگ سٹیٹس یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ڈیٹ بھی منشن ہیں دوہزار بائیس اور ایکٹیو لکھا ہوا ہے یعنی کہ آپ ایکٹیو ہو چکے ہیں آپ کے نیم کے ساتھ یہ لکھاوا ہے ایف بی آر کی طرف سے آئی ہوئی ہے تیسری ہوتی ہے یہ سب سے زیادہ انپورٹنٹ ہوتی ہے سٹاک شین میں ایکاؤنٹ اوپن کروانے کے لیے کیونکہ اس کو بولتے ہیں ون ون فور سٹیٹمنٹ ایف بی آر کی اس سے ایکاؤنٹ اوپن ہوتا ہے یہاں پہ پوری آپ کی ڈیٹیل ہوتی ہے جتنی بھی آپ نے لکھوائی بھی ہوتی ہے انسٹ وغیرہ ہر چیز کے بارے میں اور یہاں پہ کیش کا کولنس بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے جو یہاں پہ آپ کو دیکھ رہا ہے کیش نون بزنس اس کے بحاف پر جب دھائی لاکھ سے اب آف ہوتا ہے کیش آپ کو اوپن کیش تو آپ کا انویسٹر اکاؤنٹ کھل جاتا ہے یہ آپ کو اپنے سمال کے رکھنی ہوتی ہے اکاؤنٹ اوپننگ کے ٹائم پہ چوتھی چیز ہی ہوتی ہے چلان کی سلپ جب آپ اپنا فائلر ہوتے ہیں ایف بی آر کی ڈیٹ نکلنے کے بعد سال میں کسی وقت بھی تو آپ کو گورنمنٹ کو ایک ہزار روپے کا چلان بننا پڑتا ہے یہ ایف بی آر آپ کو چلان کے رسید نکال کے دیتا ہے جو آپ کو نیشنل بلینک پہ جا کے بڑھنی ہوتی ہے آپ چاہیں تو آن لائن ٹرانزیشن بھی کر سکتے ہیں انٹیر بنوانے کے لیے فائلر بننے کے لیے اور انٹرن ٹیکس فائل کرنے کے لیے دیوے نمبر پہ رابطہ کریں